اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آنگیلہ بنام ہے ان میں سے دو عروف احمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ دونوں کو نام قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں عیسیٰ علیہ السلام میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے نام احمد فرمایا اس کا تذکرہ قرآن میں ہے اور چار دور پر قرآن مقدس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشار ہوا ہے تو گویا احمد بھی قرآن مجید میں موجود ہے محمد بھی قرآن مجید میں موجود ہے جس طرح قرآن حضور کا موجزہ ہے حضور کا نام اسی طرح موجزہ ہے محمد اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن جہاں بھی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا حضور کو گلانے کے لئے محمد نہیں کہا گلانے کے لئے تعریف کے لئے تعریف کے لئے فرمایا محمد رسول اللہ سورت الفتح کے اندر ایک جنہاں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ایک جنہاں فرمایا ایک جنہاں فرمایا بلائے احمد اللہ علیہ وسلم پورے بلائے ان کے اندر حضور ربی کو رب تبارک و تعالی نام لے کر بلایا ہے یا آدم یا نور یا یحیم یا احمان یا اقلاحیم یا موسیٰ یا حارم حضور ربی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حضور کے صفاتی نام لیکن فرمائے ذاتی نام نے کیلئے بنایا صفاتی نام تو حضور نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اسمائے برامین احمد محمد یہ وہ نام ہے جن کا دونوں کا جو مادہ جسے یہ لفظ بنے ہیں وہ ایک ہے وہ ہے احمد احمد سے محمد کی پہلے نیم ہٹا اب باقی کیا رہ گیا احمد بھی حمد سے بنا محمد بھی حمد سے بنا حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہے فرمایا حضور رحم کی تعریف کریں تو احمد ہے پوری کائنات حضور کی تعریف کریں احمد محمد بھاقی سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ احمد اللہ سبان اللہ حضور محمد سبان اللہ کہ ذاتی نام ہے ذاتی نام اور پھر قرآن مجید کے اندر دیکھیں جہاں بھی کسی نبی کا ذکر آیا ہے ہر نبی اللہ تعالیٰ نے نام عطا فرمائے ان کے ذائر کرام اس میں چھلکتا ہے ان کے ذائر کرام چھلکتا ہے آدم آدم کا معنی ہے گندمی رنگ آدم علیہ السلام کا رنگ گندمی تھا تو اس ذہری مناسبت سے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کو آدم فرمائے یحیاء اس کا معنی ہے لمبی عمروانا دراز عمر تو اس ذہری وصف کے اعتبار سے اللہ نام عطا فرمائے یحیاء عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے سرخ و سفید سرخ و سفید جو صورت اس کا عقص اس کے نام میں لگ رہتا ہے لیکن ہمارے آقا مولا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام کو جب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام کی حسین ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام کی جب جربہ کری ہوئی حلور ملاد حلور کے آنے کے زمانے سے پہلے تک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام کی حسین ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام کی حسین ہے اس زمانے میں حلور نے دلوہ گری فرمانی ہے اسلام کا ایک مندہ آئے گا جس کو اللہ علیہ وقت عطا فرمائے گا تو پھر اس امیر سے کئی دلوہ اللہ علیہ السلام اس وقت رکھے جب حلور کے زہور کا زمانہ قریب آیا اس میں بعد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ السلام کا ساتھ مندہ تھے جنہ کا نام محمد تھا بعد میں کچھ زیادہ لکھتے لیکن یہ حلور کے زہور کے قریب قریب تھے اس نے پہلے ایسا نہیں تھا سیدہ منا سلام اللہ علیہ وقت حضور کا نام محمد رکھا تو پوچھا گیا کہ بھئی یہ تو ہماری خاندانی روایت نہیں ہے خاندانی روایات میں ایسا نام موجود نہیں کہ نام کہاں سے آیا وہ ارہامی نام لگتا ہے اور ایک روایت میں جاتا ایک بندہ تھا محمد بن عدی اس سے کسی نے پوچھا کہ تیرا نام محمد کیوں ہے اس نے کہا یہی سوال میں نے اپنے باپ سے کیا ہے اپنے باپ سے پوچھا کہ میرا نام محمد کیوں ہے تو محمد بن عدی کہتا ہے کہ میں نے جب باپ سے پوچھا تو میرے باپ نے یہ جواب دیا کہ میں ایک زمانے میں سفر پر نکھلا وہاں میں نے سنا ایک قبیلے میں میں پوچھا تجارب کے لئے ان نے مجھ سے پوچھا کہ تو کس قبیلے سے ہے میں نے کہا میں قبیلہ مدر سے ہوں فرمایا کہاں کرنے والا میں نے کہاں کرنے والا ہوں انہوں نے کہاں کرنے والا ہوں اس کا نام محمد ہوگا تو میں نے اور میرے دوست نے ارادہ کر لیا کہ اگر اللہ ہمیں پیٹا رہے گا تو اس کا نام محمد رکھیں گے اچھا ہے جو ہی ہو تو اس امید اس امید سے ہم نے نیت کر گئی کہ جب پیٹا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھیں گے اور علماء نے لکھا ہے علماء نے لکھا ہے کہ جس گھر میں اولاد نہ ہو اس کی خواہش ہو کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو وہ ارادہ کر لے کہ جو مجھے اللہ بیٹا دے تو اس کا نام محمد رکھوں گا تو انشاء رسول اللہ بیٹا دے جائے